کتنا ہوگا رائے کے دانی کے براغ وہ کہے گا اے اللہ میں تب گیا جہنم کے آگ میں تب گیا مالک نکال یہاں سے اور یہ کونی کی جگہ اچھی معلوم ہوتی وہاں تک جانے دے بندے تو واپس آئے گا تیرے قابو سے باہر کا تو نہیں ہوں کہ واپس نہ واپس آؤں گا اور تیری ذات کی قسم واپس آؤں گا اور اس کو تھوڑا سرکھے جہنم کے کنارے پر جگہ ملی آئے گا واپس آؤں گا تو یہ جو ٹھہرا اے اللہ وہاں آگے کی جگہ اچھی مالک پر اور تو نے تو کہا تھا بندے یہاں سے واپس آؤں گا کہ اللہ تیرے قابو کا باہر کا نہیں آؤں گا اور تھوڑا تھوڑا اور ہم چار آدمی سے ایک مرتا ہے جماعت میں اب آئے مدرہ سمیل سے رات کو چلو جمعنے کوٹا ہے چھلی تا ہے کچھ نہیں اور اس زمانے میں جو گھسا ہے جس کو جو جگہ ملی اس کا وہ مالک اور اندر والا کیا بلتا ہے اے مت آؤ جگہ نہیں اے ہو جائی گی گھل جاتے لو اب گھس کے کھڑ ہو گئے اب اس زمانے میں کہا توٹا ہے چھلٹ آئے رہے گھسنے کو جگہ مل گئے اللہ کا انان سمجھتے تھے لو گھس گئے کھڑے رہنے کو جگہ میری سب کے سر پہ بستر چاروں کے کھڑے رہے گاری چلی میں نے ساتھی سے کہا رہے بابا سامان تو رکھ رہے گی جگہ تو کر ہم کھڑے رہیں گے کوئی بری بات نہیں لیکن بستر تو رکھ رہے گی جگہ کر اس نے ادھا ادھا کر کے بستر سر کا دیا اب کھڑے رہے میں نے کہا بابا کچھ جگہ تو کر بیٹھ نہیں کی ملہ اچھی بات جگہ کرتا ہوں ایک بنیا ماروالی بیٹھاتا سر پہ اب جانتے ہو چنچی ہر بلو نا نہیں پان کی دکان ایک ماروالی نے پان کی دکان کھولی یعنی چنچی کھولی پان کھانے کے لیے ہمارے ساتھی نے جیب سے تمباکو کے ڈپی نہیں کالی اس کے ایک طور چونہ رہتا ہے تمباکو اور تمباکو ہاتھ میں جا کر کہنے لگا بھائی صاحب تھوڑا چونہ دیو لے بھائی صاحب لو لو کوئی بات نہیں اس نے بیچاری نہیں چونہ دیا اب یہ اپنا چونہ رگر سے کھڑا ہم سب کھڑے چاڑے کیوں بھائی صاحب کہاں سے آ رہے آپ مجھے میں دلیے سے آ رہا کہا جاؤ گے ملے بمبا ہی جاؤں گا چا کرتے ہیں سیتا ملے میری لوہی کی دکان ہے کہا دکان ہے فلانی جگہ دکان ہے آپ کی دکان ہے فلانی جگہ پر ہاں بازو میں ہوتل ہے نا فلانے نام کی ہاں وہ میرے بھائی کی ہوتل ہے کیا باتا ہے میرے بھائی صاحب ذرا بازو سرکھو لے جگہ آپ بیٹھنے کو دو بیٹھو 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 اور بشارہ بنیا تھوڑا سرک کر بیٹھ گیا اور پھر آگے آگے ایجے بھائی صاحب ذرا آگے سرکھو لے ہمیں سب بیٹھ جاؤ آگے جا کے ہم چاروں بیٹھے تھے وہ بنیاں کیا بولتا بھائی صاحب تم بڑے ہوشیار دیکھتے تم نے چونہ لیتے لیتے ہماری جگہ پر قبضہ کر لیا آدمی کو تو کوئی آدمی اونگلی پکڑا دے تو پہنچے پر تو ہاتھ دالی دیتا ہے کہ نہیں دیتا آہستہ آہستہ حدیث میں آتا ہے وہ آدمی جنت کے دروازے تک آئے گا یہ آخری آدمی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا جس کے پاس رائی کے ڈھانی کے برابر ایمان ہوگا رائی کے قیمت کیا فضل ہو لیکن رائی کے برابر کے ایمان کا بھاؤ اللہ کے ندی کتنا ہے یہاں تک جنت کے دروازے تک آئے گا اللہ فرمائے گا چل بندے واپس اپنے دھکانے پر کہ اللہ تیری جنت بھی دکھا دیکھتے واپس آئے گا آہا 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 ایک چکر کہتے گا جنت کا کہا بندے چل کہ اللہ تیری غیرت کے خلاف ہے ایک آدمی کو آپ جنت میں داخل کریں پھر واپس جنت میں داخل کریں اے اللہ تیری غیرت کے خلاف بات اے بندے دھوکا کیا کہاں جاتے ہو رہی گا لیکن جہنم کی آگ میں جلنی کی وجہ سے اس کے پیشانی پر کالے داغ ہوں گے جنتی کہیں گے اپنے کمپنی کا آج بھی نہیں ہے وہ بات اس کو ناگاوار گزرے گی کہ اللہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں یہ داغ میں ٹانے تو واپس کر جہنم میں کہ نہیں بندے تیر کوئی اسی بھی یہ نکالا نہیں کہ تجھے واپس کروں اب جنت میں رہے پھر اس کو اللہ تعالی ایک نہر ہے زندگی کے نہر جس کو کہتے ہیں اللہ اس میں غوطہ کھلا کے نکالے گا ایسا لکھلے گا جیسے چودوی رات کا چاند یہ رائی کے دانے کے برابر کی ایمان کے قیمت ہے اتنا قیمتی بول ہے ایمان کا معاملی چیز نہیں ہے یہ ایمان اتنی بڑی طاقت رکھتا اس کی یہ تاثیریں مقفرت ہو جائے گی کبھی نہ کبھی اور ایمان کا ذرہ بھی نصیب نہیں اس کی کبھی بھی مقفرت نہیں ہوگی نبی کا باپ ہو نبی کا بیٹا ہو نبی کا چچا ہو نبی کی ماں ہو نبی کی بیوی ہو کوئی دن کل نہیں بیڑا پار ہوگا اس کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اور بسروں کا سوال کیا پیدا ہوتا یہ آدمی ہر آدمی اس بات کا مقلف ہے اپنے ایمان کے بنانے کا اتنا ایمان بنا لے خدا کے دین پر چلنا آسان ہو جائے اس کا مقلف ہے اس کے لئے تو نبی بھیجے جاتے ہیں دنیا میں اور کئی کے لئے بھیجے جاتے ہیں ایمان کی دعوت کے لئے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سال تک خالصاً ایمان کی دعوت دی اور ایمان میں یہ استعداد ہے کہ دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ ایمان ہر منزل پر ساتھ رہتا ہے کمانے میں بھی جب آدمی سوتا تو ایمان نکل جاتا ہے جب بھی رہتا ہے کھانے تو بیٹھتا تب بھی رہتا ہے دکان پر بیٹھتا تب بھی رہتا ہے راستے سے چلتا پھلتا تب بھی رہتا ہے یہاں آپ کے اس بستی سے آپ اگر دھریہ جاؤں گھر نہیں اٹھا کے لے جا سکتے گھر کا سارے بیسر اٹھا کے لے جا رہا گھر کے چولے اٹھا کے لے جا رہا گھر کے چولے اٹھا کے لے جا رہا بیوکو کہیں گے نہیں کہیں گے لوگ لیکن مزرگو دنیا میں جہاں کہیں بھی جائے گا اپنا ایمان کا سرمایہ ساتھ لے جاتا ہے یہ ہمیشہ ساتھ ہے کوئی وارث نہیں ہوتا مال کا وارث ہے کہ مال کے لئے بیٹے جھگڑتے نہیں جھگڑتے تیر میں کوئی اتنا ملا میرے کوئی اتنا ملا جھوتے چلتے مارا ماری ہوتی مقدمہ بازی ہوتی کبھی دنیا میں سنا بیٹوں نے باپ کی ایمان کے لئے میں جھگڑا کہ میرے کو ملنا چاہیے بلدہ میرے کو ملنا چاہیے نہیں ہر جانے زندگی گزارنے والا اپنا ایمان جو بناتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور جب جاتا ہے کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے یہ سرمایہ کا مالک دوسرا نہیں ہے اتنا قیم کی سرمایہ اس کا کوئی بدل نہیں